موسیقی شکی سے کافر سے جب پوچھتے ہیں فرشتے مربک وہ کیا کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری یہ ہاں ہاں سے کیا مراد ہے کہ انہو یتذکر شیئن ولم یتذکیر سوچتا ہے یہ کلمہ تو رب کا دنیا میں میں سنتا ہوتا تھا یاد نہیں آئے گا کیا کہے گا اقولو کما یقولو الناس میں تو ویسے کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے لا ہی لگ تھا میری اپنی عقل ہی نہیں تھی اس نے کہہ دیا اس کی بات مان لی اس نے کہہ دیا اللہ نے تیری رشد و ہدایت کے قرآن اتارا ہے تو لوگوں کی باتوں کے پیشے لگے پھر سوال ہوگا ما دینک دین کیا ہے کہا ہاں لا ادری میں نہیں جانتا قولو کما یقولو الناس میں لا ہی لگ تھا جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا بتاؤ حادی و مرشد کون تھا اس نے حادی و مرشد مانا ہوگا تو بتائے گا نا اس نے تو کہا جو فلان کہہ دے جو علان کہہ دے بس ٹھیک ہے جی وہ بھی تو پڑے لکھے یہ نا بلکو محمد مصطفیٰ سے بھی کوئی بڑا پڑا لکھا دنیا میں موجود ہے اگر ابو وکر کی بات رضی اللہ عنہ پیغمبر کے مقابلے میں پیش کی جائے تو وہاں تو پتھر نازل ہوں ڈر لگر عبداللہ بن عباس کو تو چودویں صدی کا کوئی مسلمان اٹھ کے کو بات کہہ دے اس کو نبی کے مقابلے میں پیش کیا جائے تو وہاں کیا ہوگا کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوگی وہاں بھی کہے گا ہا ہا لا ادری اقولو کما یقولو الناس میں دلائی لگتا ابھی اتنی بات ہوگی آواز آئے گی انکذب عبدی چھوڑ دو اسے اس نے چھوٹ بولا ہے اور فرشتے خود کہیں گے لا درائیتا ولا تلائیتا نہ تنے قرآن پڑا نہ سمجھا تجھے جواب کیسے آتے ہیں آواز آئے گی اس بندے نے چھوٹ بولا ہے یہ ان سفید چادروں کا بھی مستحق نہیں تھا جس کو چادریں دے گئے ہیں جہنمی لباس اس کو پہناؤ وَعَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشِ النَّارِ یہ زمین تو تھنڈی ہے یہ اس تھندک کا بھی مستحق نہیں ہے اس کے نیچے کول جہنم کے بچھاؤ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ صحیب خاری کی یہ روایت زندہ دل پڑھ کے کیسے گزرتا ہے اور اس کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے حتی تختلف اضلعوں یہاں تک کہ اس کی پسلیاں اور ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چری جاتی ہے فَيُضَرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ دَرْبَةِ بَيْنَ اُزْنَئِ اور فرشتہ پھر گرز اٹھاتا ہے اور اس کے دو کانوں کے درمیان گرز مارتا ہے یہاں کیوں مارتا ہے لوگ سوچتے ہیں کانوں کے درمیان کیا ہے آج جو ریسرچ بتاتی ہے اور سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں ڈاکٹرز نے کہ انسان کی پائشوٹری جو ہے وہ یہاں ہوتی ہے یہ آٹھ سو ہڈیوں میں بند انسان کا دماغ پفلاف کے قول کے مطابق سارے کے سارے کمانڈ یہاں سے جاتے ہیں کیوں اس دماغ پر مارا جاتا ہے اور حدیث کہتی ہے اگر پوری انسانیت اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہے تو زمین سے اٹھا نہیں سکتے اگر کسی پہاڑ پہ وہ مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے ریزہ ریزہ ہو جائے کیوں اس دماغ پر مارا جائے گا تمہیں یہ عقل دی تھی تم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تمہیں یہ تو پتا تھا کہ چپن لینی ہے تو میں چار سے چھے دکانوں کا چکر لگاؤں اور دین کے معاملے میں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی چابی کے باوے تم بنے رہے تمہیں ہوش نہ رہی اتنے بھی نانسنس تم نہیں تھے کہ گھر والے کہتے کہ آلو لے آ اور تم تماتر اٹھا کے لے آتے تھے اتنے نانسنس نہیں تھے تم تم نے دین کو اتنا سمجھا حقیر آج تیرے ساتھ یہی کچھ ہوگا اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے